ایک بہترین چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے سینے کو ہر قسم کے بغض نفرت حسد اور بدگمانی سے پاک رکھے دیکھیں بدگمانی اتنی خراب چیز ہے محبتوں کو ختم کرنے کے لیے نفرتوں کو جنم دینے کے لیے کہ دل میں بدگمانی پیدا ہونے کے لیے وقت نہیں لگتا ہے چند سیکنڈ کی ضرورت ہوتی ہے آپ اپنے بھائی سے بدگمان ہو جاتے ہو آپ اپنے بھائی سے روٹ جاتے ہو مو پھلا کے بیٹھ جاتے ہو جبکہ بیچارے کی کوئی غلطی بھی نہیں یہ میں بدگمانی کی مثال دے رہا ہوں کیوں یہ شیطان کا سب سے بڑا وسیلہ ہے اور حربہ ہے اور اس کا بہت بڑا ہتیار ہے اسے پسند نہیں ہے کہ لوگ اپنے بھائیوں سے اللہ کی رضا کے لیے ملیں اپنے بھائیوں سے محبت کا ہاتھ بڑھائیں وہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی کو کھیلا دے اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت کو اور دشمنی کو بغض و حسب نفرت کو پھیلا دے اور اس کے لیے جو وسیلے وہ استعمال کرتا ہے انہی وسیلوں میں معلوم ہے ایک وسیلہ ہے بدزنی بھی ایک ادنا مثال میں آپ کو دیتا ہوں بدزنی پھیلنے یا پیدا ہونے کے لیے دل میں وقت نہیں لگتا چند سیکینڈ لگتے ہیں اور ہم مو پھلا کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے بھائیوں سے پتے تعلق کر لیتے ہیں ہم نے کسی کو فون لگایا سامنے والے نے سوئی چاپ کر رکھا ہے یا ہمارا جواب نہیں دے رہا ہے وہ یا بات تو کر رہا ہے مگر مختصر بات کر کے اس نے فون رکھ دیا ہم بدگمان ہو جاتے ہیں فوراں کیا وجہ ہے وہ ہمارا فون نہیں اٹھا رہا ہے اس نے سوئی چاپ کیوں کر رکھا ہے یا اس نے جواب پہلے کی طرح ہمیں نہیں دیا خوش اخلاقی اور خوش اسلوبی کے ساتھ جس طرح پہلے وہ ہم سے بات کرتا تھا میرے بھائی آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ فلا آدمی کس حال میں ہے کیا کر رہا ہے کہاں ہے کس مجلس میں ہے اس لیے اس کو معذور سمجھتے ہوئے دل میں ملال نہیں لانا چاہئے دل کے اندر کوئی بدگمانی نہیں پیدا کرنے یہ شیطان کا ہر بار وسیلہ ہے یہ دلوں کو توڑنا چاہتا ہے دلوں کو جوڑنے کا کام اس کا نہیں ہے اس کا محبوب مشغلہ ہے اور اس لیے صحیح مسلم کی روایت ہے شیطان صبح صبح رہے کیا کرتا ہے اپنا اسٹیج لگاتا ہے سمندر پہ پانی پہ عرش لگاتا ہے اس کے بعد اپنے لشکر کو بھیجتا ہے زمین میں فتنہ و فساد برپا کر دیں جاؤ اللہ کے بندوں کے پیچھے ہاتھ دو کے پر جاؤ گمراہ تو اب اس کے چیلہ چاپر جو ہیں وہ گمراہ کرتے ہیں ایک آدمی آتا ہے ایک چیلہ کہتا ہے اپنے بوس سے اپنے ابلیس سے فعلتو کذا فعلتو کذا ایک آدمی آکے کہتا ہے ایک شیطان اپنے بوس سے میں نے یہ کیا یہ کیا فلاں برائی پہ اُبھارا اور فلاں فلاں جرم کروایا ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا فلاں آدمی کے پیچھے ہاتھ دھو کے میں پڑ گیا اور اس وقت تک میں نے اسے نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں کروا زوجین کے دلوں کو جھوڑنا کار سواب ہے اگر زوجین میں نائتفاقی ہو جائے اور کچھ لوگ سالسی کر کے اگر جھگڑے کو ختم کر کے دونوں کو ملا دیں میاں بیوی اور خوش اسلوبی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے لگے بہت بڑے سواب کا کام ہے لیکن شیطان کی نگاہ میں سب سے محبوب کام یہ ہے کہ اس کا کوئی چیلا جائے اور میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کروا دے دلوں میں دوری کرا دے یہ شیطان کا سب سے کامیاب وسیلہ سب سے کامیاب وسیلہ اور ذریعہ اس کا یہ ہے